اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے یہ ایسا ظلم ہے جو سامنے نظر نہیں آرہا لیکن اس ملک کے نظام کو جو ونس این اینا لائف ٹائم چانس ملنے لگا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے چھین لیا ہے عمران خان کی اگر واپسی بھی ہو جاتی ہے اگلے سال دو سال میں تو جو اسٹیبلشمنٹ نے یہ چانس چھینہ ہے یہ پھر بھی واپس نہیں آئے گا یہ ایسی نمبرز گیم ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے خراب کر دیا ہے کہ جس کے بعد اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اب اس سے بھی بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا آپ کو اس سے اگاہ کرتا ہوں دوسری جانے پی ٹی آئی بڑے عرصے بعد ایک بڑے جلسے کی تیاری کر رہی ہے سوابی میں جلسہ ہے پی ٹی آئی بڑا جلسہ کرنا چاہ رہی ہے ایک مومنٹم بیلڈ کرنا چاہ رہی ہے شو آف پاور کرنا چاہ رہی ہے ایسا جلسہ جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوں ظاہر ہے لوگ علی امین گنڈاپور کو سننے تو نہیں آئیں گے اتنی دور سے لیکن یہ جلسہ عمران خان نے کال کیا ہے عمران خان سننے کو تو نہیں ملے گا ہو سکتا ہے ان کی کوئی تقریر یا ریکارڈنگ چلا دی جائے لیکن یہ جلسہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اہم ہے ایک محول بنا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو پردہ سکرین سے ہٹا دیا جائے تو عوام لا تعلق ہو جائے گی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس سے اور پھر گلیاں سونجیاں ہو جائیں گی اور مرزا یار وہاں بھنگڑے ڈالے گا تو یہ تاثر ختم کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس ملک پہ قابض قوتوں کے درو دیوار ہل جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ پاکستانی عوام کو سولانا اب آسان نہیں ہے یہ جاگ گئی ہے ناظرین اکرام پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے جس کی سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز آئین توڑنے کی طرف اکسارے ہیں دو ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر تفصیلا میں اپنی پچھلی ویڈیو میں گفتگو کر آیا ہوں اس وی لوگ کو بھی ضرور سنیں میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے کہ کیا کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان دو ججز نے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کا کہہ دیا یعنی قاضی صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ٹکے ٹوکری کر دیا ہے پاکستان کے آئین کو تباہ کر دیا ہے یہ قاضی صاحب کے ہی ازائم تھے جس وجہ سے نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اکیالیس لوگوں کو اتنا ڈرائنگ کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہ کریں وہ سنی اتحاد میں رہیں انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہم کیسے آئین کے دیئے گئے منڈیٹ کو رد کر کے اپنی مرضی سے فیصلے دے سکتے ہیں جو پی ٹی آئی نے بھی نہیں مانگا مزید نیچے ڈرانے کے لیے لکھتے ہیں کہ ہمارے نکتہ نظر کے مطابق آرٹیکل باسٹ ٹو تریسٹھ اور تریسٹھ اے سسپینڈ نہیں ہوئے اس لیے اگر کوئی بھی ایفی ڈیویٹ ان لوگوں نے دیا ان کے اوپر پینل کونسیکوینسز لگیں گے انہیں ڈی سیٹ کیا جائے گا یعنی اگر آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تو مستقبل میں آپ کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے پھر سیدھا کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے آپ اس کو تسلیم نہ کریں تو یہ پاکستان کا علمیہ ہے میں موزیز جج صاحبان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں خاص صور پر منصور علی شاہ صاحب کو میں انفلوینس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں مشورہ دے رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل لیں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کا تفصیلی فیصلہ یہ جو مخصوص نشیستوں والا ہے پچیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو سنائیں یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں اس دن اگر وہ شخص ریٹائر ہو گیا جس نے پاکستان کے آئین قانون اور جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہیں پاکستان انشاءاللہ ریکاور کرنا شروع کر دے گا لیکن یہ شخص اگر چھبیس اکتوبر کی صبح سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا تو مجھے پاکستان کا مستقبل صرف اندھیرے میں نظر آ رہا ہے اب ناظرین اکرام آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کارنامے کی طرف جو اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا ہے اور میں آپ کو بڑی تکلیف سے یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین اکرام جب نواز شریف کو نائٹی سیون میں دوتی ہائی اکثریت ملی تھی تو تب نواز شریف کی سینٹ میں دوتی ہائی اکثریت نہیں تھی یہ یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو میں بتانے لگا ہوں یہ فگر اپنے ذہن میں رکھئے گا کیونکہ آگے اسی پر بات ہونی ہے ہمارے سینٹ میں ہیں کل چھانوے میمبران چھانوے سینٹرز ہیں ہر تین سال بعد سینٹرز الیکٹ ہوتے ہیں چھ سال کے لیے دوہزار چوبیس میں جو سینٹرز الیکٹ ہونے ہیں یہ دوہزار تیس تک رہیں گے لیکن اس سے پہلے جو سینٹرز دوہزار اکیس میں الیکٹ ہونے ہیں وہ دوہزار ستائیس میں ریٹائر ہو جائیں گے یعنی ہر تین سال بعد یہ الیکشن ہوتے ہیں لیکن اپنا اپنا ٹینئور پورا کر کے چھ سال کا سینٹر ریٹائر ہوتے ہیں یا دوبارہ ان کا انتخاب ہوتا ہے یا نئے لوگ آتے ہیں اب آپ نے نمبر گیم کو سمجھنا ہے فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن ہوتے ہیں عمران خان کو وفاق میں دو تہائی اکثریت بلکہ اس سے زیادہ ملتی ہے تین چوتھائی تقریباً ملتی ہے پنجاب میں بھی تقریباً تین چوتھائی ملتی ہے عمران خان کو نون لیگ ٹوٹل کوئی تیس چالیس سیٹیں جیتی پنجاب میں تین چوتھائی سمجھ لیں عمران خان کو وہاں ملی خیبر پختونخواہ میں بھی تین چوتھائی یعنی کلین سیویپ وہاں پہ ہے سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی پچیس سے تیس سبائی اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہی بلوچستان میں ریشو کے حساب سے کہ تیس سے چالیس سیٹیں ادھر چھینی گئیں سبائی اسمبلی کی بھی تھرٹی پرسنٹ سیٹیں ان سے چھین لی گئیں پھر ناظرین اکرام مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اگر پی ٹی آئی سے یہ فارم پنتالیس اور سنتالیس والی گیم نہ کی جاتی تو مارچ کے سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے اٹھالیس جو سیٹوں پہ الیکشن ہونے تھے ان میں سے کم از کم تیس سیٹیں جیت لینی تھی اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ گیم ساری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تیس سیٹیں جنہیں جیتنے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی ابھی ہیں سترہ ابھی خیبر پختون خواہ کے انتخابات نہیں ہوئے پی ٹی آئی میرے خیال میں دو تین سیٹیں ہی وہاں سے لے پائے گی چودہ اور تیس کو اگر آپ جمع کر لیں تو کتنے بنتے ہیں فورٹی سکس تو سنگل لارجسٹ پارٹی بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ اگر ایم ڈیو ایم کو ملائیں بی این پی مینگل کو ملائیں جی ایو آئی فے کو ملائیں انڈیپینڈنٹس کو ملائیں یعنی حکومتی اتحاد کو سادہ اکثریت سینٹ میں حاصل ہو جاتی لیکن میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا سادہ اکثریت کا مطلب ہے کہ دو تہائی اکثریت عمران خان کو ملی نیشنل اسمبلی میں اور سادہ اکثریت مل جاتی سینٹ میں سادہ اکثریت کے لیے آپ کو فورٹی نائن ووٹس کی ضرورت ہے اگر چھالیس ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے نمبر تو انہیں مزید تین اور لوگوں کی ضرورت تھی اور تین ووٹ اپوزیشن الائنس سے مل جاتے سادہ اکثریت کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو قانون سازی میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا اور ویسے بھی اگر الائنس نہ بھی بنتے تو آپ ایسے کرتے کہ پہلے نیشنل اسمبلی میں قانون پاس کرتے وہ پاس ہو جاتا سینٹ میں اگر نہ پاس ہوتا تو آپ جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں جوائنٹ سیشن میں دونوں ہاؤسز کے نمبر ملا کے آپ نے سادہ اکثریت کرنی ہوتی ہے وہ ہو جانی تھی کیونکہ تحریک انصاف کے پاس نیشنل اسمبلی میں زبدس میجولٹی ہے لیکن اس کے بعد اصل گیم تب ہونی تھی جب عمران خان نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا تھا اور اقتدار پانچ سال کے لئے ملنا تھا دوہزار چوبیس میں اگر اقتدار ملے تو دوہزار انتیس تک ملنا تھا لیکن اس دوران سینٹ کے انتخابات دوبارہ آنے تھے دوہزار ستائیس میں اسٹیبلشمنٹ کی گیم کے مطابق اگر عمران خان ابھی جیت جاتا دو تہائی اور تین چوتھائی ہر جگہ پہ اور سینٹ میں ابھی ہی وہ سادہ اکثریت لے لیتا تو دوہزار ستائیس میں کیونکہ انہی اسمبلیوں سے دوبارہ انتخابات ہونے تھے عمران خان دوبارہ سینٹ میں دو تہائی سیٹیں مزید جیت جاتا یعنی تیس بتیس مزید سیٹیں آ جاتی عمران خان کے پاس سینٹ میں اگر چھالیس سیٹیں ہیں تو اس میں آپ تیس سیٹیں اور ملالیں تو یہ بنتی ہیں سینٹ میں دو تہائی اکثریت سے بھی زیادہ سینٹ میں آپ کو دو تہائی اکثریت کے لیے اس وقت چھاسٹھ ٹوٹل ووٹ چاہیے عمران خان کے ستر سے زیادہ سینٹر ہو جانے تھے تب کیا ہونا تھا آپ سمجھ لیں ذرا عمران خان نے نادنے کرام صدارتی نظام کی طرف جانا تھا آئین میں ترمیم کر کے کہ اگلے انتخابات پھر اس طرح ہوں گے یا صدارتی نظام کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں سینٹ کے انتخابات کو ڈیریکٹ کیا جا سکتا تھا ہیر اپ ویری ختم ہو جاتی ڈیریکٹ عوام منتخب کرتی لوکل باڈیز کا تگڑا سسٹم آئین میں آ جاتا آپ کی پولیس فوج اور عدلیہ کے سارے آئینی ریفارمز جو ضروری تھے وہ ہو جاتے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جس طرح اٹھارویں ترمیم کر کے انہوں نے بندر بانٹ کر لی ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی اس کو بہتر کر لیا جاتا امپروو کر لیا جاتا اور جو انہوں نے کھیل شروع کیا ہوا ہے اداری اپنے نام کر کے کہ وفاق سے یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو وہ بھی عمران خان ٹھیک کر لیتا اوورال نظام کی اوور ہالنگ ہو جاتی اور اگر عمران خان صرف یہ پانچ ساری لگا جاتے پاکستان کے نظام نے ایک پٹھڑی پہ چڑھ جانا تھا اور سیدھا ہو جانا تھا اسٹیبلشمنٹ نے یہ ونس این آ لائف ٹائم چانس ضائع کر دیا صرف اس لیے کہ اقتدار پہ وہ قابض رہنا چاہتے تھے اب پی ٹی بڑی جماعت بن جائے گی سینٹ میں لیکن پی ٹی آئی کو نہ سادہ اکثریت مل رہی ہے اور اگر عمران خان کی دوبارہ حکومت آ بھی جاتی ہے پی ٹی آئی کے پاس سینٹ میں سادہ اکثریت بھی نہیں ہوگی کانون سازی کے لیے تو آپ نے سوچا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کتنا لمبا سوچ کے گیم کھیلا ہے کہ اب عمران خان کی اگر دوبارہ الیکشن ہو جائے حکومت آ بھی جائے ہو سکتا ہے دو تہائی نہ لینے دے اسٹیبلشمنٹ لیکن کہے ٹھیک ہے حکومت بنانے دیتے ہیں تاکہ زیادہ شور نہ مچائے تو آپ اندازہ لگائیں سادہ اکثریت اگر ہوگی اور سینٹ میں سادہ اکثریت نہیں ہوگی تو ریفارمز کیسے ہوں گے ملک کیسے ٹھیک ہوگا کانون سازی نہیں ہوگی تو سارے اداروں کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا تو یہ ہے اصل گیم اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نظام ان کے تابعے رہے اور اس ٹائم کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ ہنڈر پرسنٹ ان کے تابعے ہیں تو وہ بہت بے قرار اور بے چین ہیں کہ آئینی ترمیم وہ کریں تاکہ وہ اپنی مرضی سے سسٹم کو مولڈ کر لیں وہ نہیں چاہتے کہ سسٹم کو مولڈ عمران خان اپنی مرضی سے کر لے یہ اتنا بڑا ہوا جو کھڑا کیا گیا یہ کسی وجہ سے کیا گیا ہے پاکستان کا پورا نظام ٹھیک ہو جاتا تو اسٹیبلشمنٹ کے خونخوار پنجوں ہے نا کہ don't cry over spilt milk جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کیوں گر گئے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے ہم نے نکلنا کیسے ہے اگلا طریقہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم تو چلیں اب آپ نہیں کر سکیں گے اسٹیبلشمنٹ نے اس کا پکا انتظام کر دیا ہے اب آپ کو پانچ سال کا اقتدار بھی مل جائے تو عمران خان آئینی ترمیم کا ہم نہیں کر سکیں گے لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں اس وقت کا جو بادشاہ سلامت اور ڈی جی آیس آئی ہے دونوں کا استیفہ کیونکہ دونوں کی تقریہ اور تبدیلی وزیراعظم کے اختیار میں ہوتی ہے تو وہ دونوں استیفہ جیب میں ڈال کے رکھیں کابینہ سے سائن کروا کے ادھر کوئی ہنکی پہنکی ہو کوئی بات نہ مانے تو اپنی جیب کی طرف اشارہ کر دیں کیونکہ یہ صرف اپنی نوکریوں کے غلام ہے یہ آپ کے نوکر بن کے دم ہلائیں گے آپ کے سامنے میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں اور یہ کام جس وزیراعظم نے پاکستان میں کر لیا جیب میں یہ دو کاغذ رکھ لیے وہ پاکستان کو ٹھیک کر لے گا یہ دو کاغذ عمران خان کو رکھنے پڑیں گے ورنہ یہ اسی طرح آئین شکنی کر کے کبھی بھی ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا